اس کے بعد بس اگلی آیت پڑھ کے میں بات ختم کر لیتا ہوں بس اگلی آئیت ہے آپ جو سوچیں اس پر لور کریں کہ صفہ اور مرلہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جو کوئی حج یا عمرہ کرے اور اللہ کی رضا چوئی کے لیے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان تواف کرے اس پر کوئی عرض نہیں اور جو کوئی بھی نیکی کا کوئی عمل کرے گا اللہ شاکر ہے قدردان ہے اس کے نیک عمل کی قبر کرے گا اور وہ جانتا ہے کہ کس نے کون سا نیک عمل کس جذبے کے ساتھ کیا ہے شاکرن علیم اس کا پسمندر یہ ہے کہ مشرقین نے تو صفہ پر اور مرلہ پر یہ جو دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا صحیح کرتا ہے تو مشرقین نے تو ان دونوں پہاڑیوں پر دو ترکھے ہوئے تھے مسلمانوں کے اندر ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ان بھتوں کی مجودگی میں صفہ اور مرلہ کے درمیان صحیح کرنا کیا یہ ٹھیک ہے اس کا جواب اللہ نے دیا کہ بھئی صفہ اور مرلہ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے خانہ کعبہ کا کیا قصور ہے کہ وہاں ان لوگوں نے بھت رکھ دیئے کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کے گھر میں تین سو ساٹھ بھت تھے تو اس میں اس حرم کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان جاہل لوگوں کا قصور تھا نا جنہوں نے یہ حرکت کی اب بھی اگر کوئی مسجد کو کوئی بھت بنا لے یا مسجد میں کوئی ایسی حرکتیں کریں جو مسجد کو کوئی زیب نہیں دیتی تو اس میں مسجد کا تو کوئی قصور نہیں ہے مسجد کو جھگڑے کی جگہ بنا لے فرقے کی جگہ بنا لے مسجد کی جگہ بنا لے فتنے کی جگہ بنا لے لڑائی کی جگہ بنا لے ایک دوسرے کے ساتھ ارجنے کی جگہ بنا لے مسلمانوں کو ٹھارنے کی جگہ بنا لے تو مسجد کا اس میں کیا قصور ہے تو انہوں نے صفا اور مربع پر بھت رکھے ہوئے تھے تو ایک سوال پیدا ہوا اور اللہ نے اس کا جواب دیا کہ صفا اور مربع اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی عبادت کی نشانیاں ہیں جو کوئی ان کے درمیان صحیح کرے گا عمرے اور حج میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ نیک کام ہے اور اللہ اس نیک کام کی قدر کرے گا لیکن آپ ایک سوال کا جواب تو سوچیں سوچیں ذرا آپ ذرا گھور کریں کہ بات تو ہو رہی تھی صبر کی تو صبر کی بات میں اور مسیبت پر اللہ کی اطاعت پر ٹٹے رہنے کی بات میں یہ صفا اور مربع درمیان میں سے کہاں آگئی اس کا اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اس پر ذرا سوچیں نا قرآن میں ایک ترتیب اور ردت بھی ہوتا ہے سنیں اس کا کیا تعلق ہے یہ صفا اور مربع دو پہاڑیاں نہیں ہیں ان کی اصل حقیقت پتہ کیا ہے یہ حاجرہ علیہ السلام کے صبر اور قربانی اور عصار اور اللہ کے راستے میں اللہ پر تبکل کے دو نشان ہیں آپ تو کہتے ہیں نا عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں یہ کمزور ہوتی ہیں یہ اچھی کمزور ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے تیت حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل کو جب وہ بالکل چھوٹے تھے ابھی پیدا ہوئے تھے جب اس بے آبو گیا بستی میں اس جگہ جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا کوئی زندگی کی علامت نہیں تھی وہاں چھوڑ کر جب جانا چاہا وہاں سے کہ اللہ کا یہی حکم تھا تو حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو یہ ہمیں یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو تو تاریخ میں یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بول نہ سکے بول نہ سکے بولنا چاہتے تھے بول ہی نہ سکے اس طرح کی کیفیت میں تھے کہ بول نہ سکے پھر حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم کیا بات ہے یہ تو ہمیں کیوں نہیں بتاتا کہ یہاں چھوڑ کے ہمیں کان جا رہا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام بول نہیں سکے تیسری مرتبہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے سارا اہل آیا زبان میں بولنے کی سکت نہیں تھی اس کیفیت میں تھے سارا اہل آیا جس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے تو حاجرہ نے چیخ کر کہا کہ ابراہیم بتاتا کیوں نہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بلکل اس حکم کے سامنے سارا تسلیم خم کرتی ہوں مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا اور پھر وہ حاجرہ علیہ السلام اپنے مصوم بچے کو لے کر وہاں بیٹھ دے اور وہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھی زندگی کو تلاش کیا زندگی کو تلاش کیا زندگی کی تلاش میں سعی کی سعی کی کوچچ کی کبھی صفحہ پر گئیں پھر بچے کے پاس آئیں پھر مروہ پر گئیں پھر بچے کے پاس آئیں پھر صفحہ پر گئیں پھر بچے کے پاس آئیں ساتھ چکر صحیح میں گولار دیئے کہ کہیں سے کوئی زندگی کی علامت نظر آئے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک تو اس معصوم بچے کی ایڈیوں سے زندگی پیدا ہوئی زندگی پیدا ہوئی اور اس معصوم بچے کی ایڈیوں نے پتھر کو توڑ دیا اور وہاں سے ایسا چشمہ نکلا جو قیامت تک لوگوں کو زندگی دیتا رہے گا زندگی اور ایمان دیتا رہے گا اور دوسرا کیا ہوا دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے صدر اس کے توقل اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کے جذبے کو اتنا قبول کیا اتنا قبول کیا کہ جس جس جگہ وہ دھوڑتی نہیں اس کو اپنی بندگی کے نشان بنا دیا اور اعلان کر دیا کہ کسی کا عمرہ اور کسی کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک وہ حاجرہ کے قدموں کی پیروی نہیں کرے تو یہ دو پہاڑیاں نہیں ہیں یہ حاجرہ اہل السلام کی اطاعت کے دو نشان جب کو اللہ نے زندگی کر دیا ان کے سبر کے دو نشان اس لیے صفہ اور مروہ کو سبر کے ساتھ رکھا گیا کہ صفہ اور مروہ سبر ہی کی علامتیں ہیں اور پھر یہ شبط دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے راشتے میں قرمانی دو گے تو اس طرح زندہ ہو جاؤ گے تمہارا عمل اس طرح زندہ ہو جائے گا اچھا جی حاجرہ علیہ السلام کے عمل کو اللہ نے کس طرح زندہ کر دیا کس طرح زندہ کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرين وَلَا تَقْعُوُوا لِمَنْ یُقْتَلُوا ف۪۪ی سَبِيلِ اللہِ عَمْوَات عَمْوَات وَلَا تَقْعُوُوا لِمَنْ ۔ ، فی سبیل اللہ اموات بل اخیاء ولیکن لا تشعرون ونبلوبن لکم بشی من الخوف والجو ونقس من الاموال وَيَقْسِم مِّن الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سن کر آپ پریشان ہو جائیں یہ تو چانس ہے وَبِشْرِ الصَّابِرِ الْلَّذِينَ اِذَا عَسَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُونَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اچھا جی کیا ہے یہ سب کچھ کیا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کیوں بندہ دل تنگ ہو جی کیوں پریشان ہو مصیبت پر مرنے پر کیوں پریشان ہو کیوں نہ پکار اٹھے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَاوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَخْمَا لوگ اس رکوع کو پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پتہ نہیں یہ بڑا سخت رکوع ہے یہ تو بڑا پرلطف رکوع ہے یہ تو مصیبت میں بلندیاں پانے کی خوشخبری دے رہا ہے مصیبت کے نتیجے میں کیا ملا اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَاوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَخْمَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُخْتَدُونَ اِلَّا السَّفَاعُ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ یہ سفا اور مرگا اللہ کی نشانی ہے کیوں بنی؟ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِيْتَ مَرْ عَوِيْتَ مَرْ فَلَاجُنَاهَا لَيْهِ اِنْ يَتْتَوَّ فَبِهِمَا وَمَنْ تَتَوَّا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُ کسی بھلائی اور کسی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا بڑی قدر کرے گا بڑی ہی قدر کرے گا شاکرن علیم بڑی ہی قدر کرے گا نیکی کی دیکھیں اس نے حاضرہ علیہ السلام کی نیکی کی کتنی قدر کی کتنی قدر کی وہ نیکیوں کی قدر کرتا ہے نیکی قابل قدر ہے صبر قابل قدر ہے وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ